محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہایت محترم مذرگو بھائیو اور پیارے پیارے سنا خان مصطفیٰ علیہ السلام اور میری معزز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رمضان المبارک جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے وہ بھی آ رہا ہے اور بیٹی کی بلادت بھی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے بیٹی کی بلادت آپ سب جانتے ہیں بھائی طیم اللہ صاحب کو اللہ تعالی نے بیٹی عطا فرمائی اب کوئی اور کسی کہتے گری کا آدمی ہوتا وہ یہاں کچھ کنسٹ سجا رہا ہوتا تو غرامان مصطفیٰ علیہ السلام کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ اپنے آقا کا ملال مناتا ہے اب الحمدللہ آقا علیہ السلام کے حضور عقیدت اور محبت کی نظریں پیش کر کے آقا علیہ السلام کی تعریف اور سنا کر کے اللہ کو خوش کیا جا رہا ہے جتنے اتنا پیارا محبوب بنایا ہے سامعین محترم بہت کم ہے آج کا ہمارا ٹوپک اور ٹیم بھی یہی ہے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تھے بعض عرب ٹرائبز میں بعض عرب قبائل میں اپنی بیٹیوں کو وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے اور ایک ایسا واقعہ اسلامی ہسٹری میں اس دور کی ہسٹری نے سیو کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کی جماعت میں بیٹی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں ارشان فرما رہے ہیں مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ قَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جو وہ ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے ہمارے بڑوں کی رسپیکٹ نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے ہماری امت میں سے نہیں ہے ایک صحابی جن کا نام عاصن ابن قیس وہ ساروں کتا رونے لگے رو رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا عاصم اپنے قیس آپ کو کیا ہوا عرض کرنا لگے حضور آپ چھوٹوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں میں وہ گناہگار آدمی ہوں جو آپ کی غلامی سے آپ کی غلامی میں آنے سے پہلے میں نے ان گناہگار ہاتھوں سے نہ جانے اپنے طبیلے اپنے ٹرائب کی کتنی بیٹیوں کو میں نے ان ہاتھوں سے زندہ دفن کیا اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت سارے واقعات ہوئے لیکن ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں زندگی میں کبھی اس کو بھرا نہیں سکتا وہ واقعہ میرے ذہن سے کبھی نکل نہیں سکتا وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اوٹ آف کنٹری اپنے ٹریڈن کے سفر پر تجارت کے سفر پر میں باہر جایا کرتا تھا کبھی عراق میں کبھی سیریہ میں دوسری کنٹریز میں اپنی تجارت کے لیے تو میں جب جانے لگا تو میں نے یہ فیل کیا کہ میری بیوی کے بطن میں کوئی ایک اللہ تعالی نے اس کو کوئی اولاد عطا فرمانے والا ہے اللہ تعالی ایک بچے کی نوید مجھے مل رہی تھی تو میں نے اپنی بیوی کو جاتے ہوئے یہ ایڈوائز دی کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو رکھ لینا اس کو برنگ اپ کرنا اس کی تربیت کرنا اس سے پیار کرنا اگر بیٹی ہوئی تو اس کا گلہ دبا کر اس کو کہیں دفن کر دینا اب وہ ماں ہے ایون اگنورنٹ پیریڈ کی ماں کیوں نہ ہو ماں تو ماں ہی ہوتی ہے وہ سفر پر روانہ ہوا اللہ تعالی نے اس خاتون کو ایک بیٹی عطا فرمائی جب اس نے دیکھا کہ بیٹی اتنی پیاری پیاری ہے اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں اس کا فیس اتنا پیارا ہے تو اب ماں کس طرح اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اس کو اس کو قتل کرے اس نے اپنی پروسن سے کہا کہ جب کبھی میرا ہس بین اپنے سفر سے واپس آئے گا تو اس کو اپنے گھر میں چھپا لے رہا میں اس بیٹی کو رکھنا چاہتی ہوں میں اس کو برینگ اپ کرنا چاہتی ہوں تو اس کی پروسن نے کہا ٹھیک جب کبھی پتہ چلتا کہ وہ آ رہا ہے اس بچی کو اس کے گھر میں چھپا لے رہا بچی کس بڑی ہوگی وہ آتا رہا جاتا رہا کبھی کسی کنٹری میں سفر پر کبھی کسی کنٹری سے آتا رہا ایک دفعہ اچارک کو اپنے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اپنی بیٹی کے بالوں کو کم کر رہی ہے اس کی آنکھوں میں سرما لگا رہی ہے اس نے دیکھا بڑا حیران ہوا کہ ہمارے خاندان میں ہمارے ٹرائب میں ہمارے گھر میں بیٹی کا کیا کام اس نے پوچھا یہ کون ہے وہ ماں اب رونے لگی اس نے کہا دیکھو تو نے میری کتنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اب اس بیٹی کو میری گود میں رہنے دینا اس بیٹی کو میں اپنے سے جدا نہیں کر سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھائی پریس خدا کے لیے پانچ مرک میری بات سنجھے باتیں ہوتی رہتی ہیں آرام سے بات سنجھیں اللہ حکم صلی اللہ سیلی اللہ محمد اللہ علیہ وآلہ آسیل آسیل ابن قیس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دن کے لئے تو میں نے اپنی بیٹی کی بات مان لی جب راق کا وقت آیا میں وہی درندہ تھا میں انسان نہیں تھا ایک لیل تھا ایک ویشی تھا تو میں نے راق کے لئے اس بیٹی کو بیوی کے پستر سے نکالا اور لے کا اسی ڈیزرڈ کی طرف چکھ پڑا جہاں میں نے اپنے ڈرائیب اپنے قبیلے کی کتنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا اب وہ راق کی تاریخی ہے وہ بیٹی چونکہ بری ہو چکی تھی وہ پوچھ رہی ہے کہ اببا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو میری ماں سے دور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کے لئے دگن کر رہا تھا زمین کو کھود رہا تھا اگر میرے میرے کرتے پر میرے جوپے پر کچھ دست پڑتی تھی تو وہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس دست کو ساف کر رہی ہے آپ درہ اور کی تھی کہ ایک بچی اس چیز کو بھی گوارہ نہیں کرتی برتاش نہیں کرتی کہ اس کے بابا کے دامن پر تھوڑی سی دست بھی ہو اور بابا اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لئے زمین کو ڈگیر کر رہا زمین کو کھود رہا وہ کہتے ہیں حضور میں نے زمین کو کھودا اس کو زمین میں اتارا وہ پوچھ رہی ہیں کہ بابا کیا کر رہے ہو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قتل بھی نہیں کیا یہاں تک میں نے اس کو زمین میں اتارا مٹی ڈال دی اس کا فیس زمین سے باہر ہے اور میں اس کو چھوڑ کر جانے لگا وہ پیچھے سے پکاتی رہی اببا اببا اور کہتی کہ جاتے ہو اس نے مجھے کہا کہ اببا میرا جرم کیا ہے میرا گناہ کیا ہے میرا قرائم کیا ہے کہ مجھے میری ماں سے جدا کر کے زمین میں دفن کر کے جا رہے ہو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کی غرامی میں آ چکا ہوں اسلام قبول کر چکا ہوں صحابی رسول کے مرتبے پر فائر ہو چکا ہوں لیکن وہ آوازیں جو چھوٹی سی میری بیٹی مجھے دیتی رہی وہ آج تک آوازیں میں اپنے کانوں میں سن رہا اللہ کے نبی علیہ السلام رو رہے آپ کی دالی مبارک میں آنسو پانی ہی پانی آپ کے آنسو نکل رہے ہیں آپ رو رہے ہیں جن کے دل میں ساری کائنات کا خم ہے رحمت للعالمین رو رہے ہیں اس بیٹی کی آواز سن کر تو میرے بھائیو یہ تھا وہ دور پھر اللہ کے نبی تشریف لائے رحمت للعالمین تشریف لائے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی آیتیں نادل فرمائیں ارشاد فرمایا کہ از کن تم اعدان تم ایک دوسرے کے دشمن تھے از کن تم اعدان فَأَلَّا فَغَيْنَ قُرُوبِكُمْ تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر فَأَصْبَخْ تُمْ بِحِمَتِهِ اِخْوَانَ تو اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے آہ یہ جو جتنا پیار ہے یہ بچوں کا پیار ہے یہ بھائی بہن کا پیار ہے ماں باپ کا پیار ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ خیرات ہے محبتِ مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے کہ حضور تشریف لائے تو یہ محبتیں ہمیں ایک صحابی ہے حضرتِ عقرآ ابن حابس بلی اللہ تعالیٰ نو وہ ایک دن حضور کی باقی عقرآ میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرتِ امام حسن